ہلو مائی لیولی ویورز والکم بیک ٹو مائی چینل اور آد میں آپ کے ساتھ میں امول کی ویپنگ کریم سے ویپنگ کریم کی ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے اگر آپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ بھی آسانی سے ویپنگ کریم کو بنا سکتے ہیں اس کے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر کئی طریقے سے ویپنگ کریم کو بنا کر کے ویڈیو کو ڈال کے رکھا ہے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں سارے ویڈیو بہت ہی بڑیا ہے اور آپ آسانی سے بجار سے ویپنگ کریم کو لاغ کر کے کے پریسٹی کریم وال وغیرہ کو بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے لال کر کے سبسکرائب بٹن کو دبا لیجئے اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریے اس کے بعد آل کو آپسن کو سیلیکٹ کریے اور یہ ایک دم فری ہے یہاں پر میں نے لیا ہے امول کی ویپنگ کریم جو کی مارکٹ میں اس لی مل جاتی ہے 30% پیور مل فیٹ کریم ہے اور یہ جو ہے کیک پیسٹری اور ٹاپنگ وغیرہ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کا اور جب بھی اس کی ویپنگ کریم کے بیسٹ لیچٹ آپ کو چاہیے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے جیرو ڈگری کے آس پاس ہونا چاہیے اس پیکٹ میں ساری چیزیں بہت کلیرلی لکھی ہوئی ہیں ایک اچھی ویپنگ کریم بنانے کے لیے ایک بہت بڑیہ سیٹ اپ ہونا چاہیے جس کے لیے میرے پاس یہ دو برطن ہے جس کو میں اکثر ویپنگ کریم بنانے کے لیے یوز کرتی ہوں اور ان دونوں برطنوں کو میں نے پریجر میں دو گھنٹے کے لیے چلڈ کر کے رکھ دیا تھا اور اب اس میں ڈال لیوں آئس کیوبز ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ ویپنگ کریم کو بنانے کے لیے کبھی بھی آپ پلاسٹک کا برطن مت یوز کریے آپ کانچ یا سٹیل کا برطن کو یوز کر سکتے ہیں اور اب اس برطن میں میں ویپنگ کریم کو نکال لیتی ہوں اس کریم کو آپ ہینڈ ویسک کانٹا چمت سے بنا سکتے بٹ میں یہاں پر الیکٹری بیٹر سے بناوں گی اس سے بہت ہی کم ٹائم میں کریم بن کر کے تیار ہو جائے گی برطن میں میں نے لگ بگ دیڑ کا ویپنگ کریم کو لیا ہے اور اب اس کو لو سپیڈ پر بیٹ کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ اگر کریم میں تھوڑے بہت بھی آئس کیسٹل ہوں گے تو وہ بریک ہو جائیں گے لگ بگ 20-25 سیکنڈ لو سپیڈ پر بیٹ کرنے کے بعد میں اس پیڈ کو بڑھائیں گے اور اب ایک سے دو پر اس پیڈ کو کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اس پیڈ کو ہلکا سا بڑھا لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں دو پر اس پیڈ کر کے اس کو بیٹ کروں گی اگر آپ چمچ کانٹا یا ہینڈ ویس سے اس کیم کو بناتے ہیں تو کم سے کم دس سے پندر منٹ ٹائم لگ جائے گا بٹ یہاں پر میں الیکٹری بیٹر سے بنا رہی ہوں تو بہت ہی کم سمیں میں یہ کریم بن کر کے تیار ہو جائے گی ویبری کریم کو بنانے کے لیے آپ ٹائمیں پر مجھ جائیے یہ آپ دیکھ کر کے ہی ڈیسائٹ کریے کہ ویبری کریم تیار ہوگی ہے کی نہیں تیار ہوگی ہے یہ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جہاں پر بیٹ کر رہے ہیں وہاں ٹیمپریچر کیسا ہے اگر کم ٹیمپریچر ہوگا تو کم ٹائم لگے گا اگر زیادہ ٹائم لگے گا اور ساتھ ہی یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کریم کی کتنی کونٹیٹی لی ہے جتنی کونٹیٹی لیں گے آپ کو ٹائم اسی طرح سے لگے گا جیسے کی کم کونٹیٹی لیں گے تو ٹائم کم لگے گا اور اگر زیادہ کونٹیٹی لیں گے تو یہاں پر ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ تین پر سپیڈ کو کر دیں گے یعنی پل سپیڈ پر اس کو فیٹیں گے کریم کو بناتے سمیں آپ ٹائم پر مت جائیے آپ دیکھ کر کے یہ ڈیسائیڈ کریے کہ کریم بنی ہے کی نہیں بنی ہے تو جیسے ہی کریم تھوڑی سی ٹھیک ہونے لگے گی اور اس میں سوفٹ پیک بننے لگیں گے تو ہم ایڈ کریں گے سگر کا تو ابھی یہ کریم ٹھیک ہوئی ہے لیکن سوفٹ پیک نہیں بنی ہے تو ابھی میں اس کریم کو تھوڑا سا اور بیٹ کروں گی تو دیکھیں یہ پریم کو بیٹ کرنے کے بعد میں یہ سوفٹ پیک بن گئی ہے اور اس سٹیج پر میں ڈالوں گی پاورڈر سگر آپ پاورڈر سگر اپنی ٹیسٹ کے گارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تین ٹیبل سپون پاورڈر سگر کا ڈال لئی ہوں اور آپ اسی سٹیج پر ڈال لیجئے گا جو بھی آپ کو فلیور پسند ہو اس فلیور کا ایسنس تو میں یہاں پر کیول پاورڈر سگر ہی ڈال لئی ہوں تو تین ٹیبل سپون پاورڈر سگر کو ڈال لیتے ہیں پی سیوی چینی کی ماترہ آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں تین ٹیبل سپون پی سیوی چینی کو ڈال لئی ہوں میرے حساب سے اتنی چینی سفیسینٹ ہے ایسنس آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ ڈال سکتے ہیں یا جس دی فلیور کا آپ کیک بنا رہے ہیں اس حساب سے ایسنس کو آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں ایک سے زیادہ کیک کے لئے اس ویپنگ کیم کو فیٹ رہی ہوں اس لئے میں یہاں پر ایسنس کو نہیں ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھئے دیڑ کا کیم کتنا کم کونٹیٹی میں لیا تھا اور یہ ویپ ڈھو کر کے کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کی بیٹ کرنے کے بعد میں یہ کیم میں پہاڑ کی طرح بن گیا یعنی سٹیپ پیک آ گئی ہے اور دیکھیں بیٹر پر بھی سٹیپ پیک دیکھ رہی ہے اب اسی سٹیٹ پر کیم کو بیٹ کر دینا بند کر دینا ہے اور کیم کو چیک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے چمچ میں کیم کو اٹھائیے اور اس کو پلٹ کر دیکھئے اگر یہ گردتی نہیں ہے یعنی کی کیم ہماری پرپیکٹلی بند کر کے تیار ہو گئی ہے اتنی کیم سے آسانی سے تین کیک بنایا جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن ہے اسے جرور پریس کریے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز لال کر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی ساتھ دبائیے نوٹیفیکیشن بیل کو تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن بابا اور ٹیک کیر تینکیو سو مچ فر آجنگ دس ویڈیو